بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمیں چار گوشت بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس یہ ایک کلو گوشت ہے یہ چار درمیانی سائز کی پیاز ہیں چار ٹاماتر ہیں یہ آدھا پاؤ ہری میرچ ہے تھری فورت کپ آئل ہے ون ٹی بیلی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ تھری ٹی بیلی سپون لال مچ پاورڈر ہے ون ٹی بیلی سپون دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور یہ کچھ گرم مسالہ ہے جس میں دو بڑی لائچی ہیں پانچ لونگیں ہیں تھری پیس جو ہیں دالچینی کے ہیں یہ بیس پچیس جو ہیں کالی مرچ ہیں یہ ایک پیاز ہے جس کو میں نے فرائی کر کے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ خوشبو کے لیے کچھ مسالے ہیں جس میں یہ آٹھ بادام ہے ایک چھٹا کھوپرا ہے بادام اور کھوپرے کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا ہے اور یہ جویتری ہے ایک پیس جائفل کا ہے دو بڑی لائچی ہے ون ٹی سپون خش خش ہے یہ تمام مسالے پیس کے ہم یوز کریں گے اور یہ نمک ہے جو ہم حضب زورت یوز کریں گے اور یہ مرچوں میں بھرنے کے لیے مسالہ ہے ایک ٹی سپون رائی ہے ایک ٹی سپون کلونجی ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون سونف ہے اور ہاف ٹی سپون میتھی دان ہے ان سب مسالوں کو بھی ہم پیس کے ہری مرچ میں بھریں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک کا پوائل چلے گیا یہ آس کو فرائی کریں گے جب تک میری پیاس فرائی ہو رہی ہے اتنی دیر میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پیرے نہیں سکتے اس اچار گوشت کی اسپی کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنتے ہیں میں ہمیشہ گھر کے مسالوں سے کھانے بناتی ہوں کبھی بھی ڈبے یوز نہیں کرتی میں تو آپ بھی اگر بنائیں گے اس ریسپی سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈبے کی ریسپی میں اور اس میں کتنا فرق ہے ڈبے کے مسالوں میں اور گھر کے مسالوں میں یہاں زال ہونے میں اتنا ٹائم لگتا ہے یہ پیار میری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اس نے یہ آدھرک لسن کا پیسٹ آگیا اس نے پھویا کا پانی ڈالکے پھویا کا پانی ڈالکے پھویا کا پانی ڈالکے اس کو بھولیں گے تاکہ یہ جڑے نہ مدرگ لسن کو اس وقت تک میں بھولوں گی جب تک کہ اس میں کچھ بھول نہیں آنے لگے کچھ بھول آئے اس میں ٹھوڑا سا پانی ڈال ڈالکے میں اس کو پھول کروں ادھرک لسن کو اس وقت تک میں بھولوں گی جب تک کہ اس میں کچھ بھول نہیں آنے لگے کچھ بھول آئے اس میں ٹھوڑا سا پانی ڈال ڈالکے میں اس کو پھول کروں یہ ادھرک لسن میرا فرائی ہو گیا اب میں اس میں یہ ثابت گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ڈالکے تھوڑی سی دیر میں بھولوں گی بس یہ ہو گیا ثابت گرم اس میں گوشت اور یہ حض بھی ضرور نمک ڈال کے گوشت کو میں اس وقت تک فرائی کروں گی جب تک کہ اس کا کلر چین نہ ہو گیا دیکھیں گوشت ہمارا بھون گیا اب میں اس میں یہ تمام مسالے ڈالیں یہ ڈال کے ہلکا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پھولا بھون گیا پھولا بھون گیا دیکھیں گوشت ہمارا بھون گیا اب میں اس میں یہ گلنے کے لئے دو گلاس پانی ڈالیں 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 یہ دیکھیں یہ اچھا سا دم ہو گیا اور ہماری مرچ بھی جو ہے نا اچھی سی گل لیے تو چلیں اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھا یہ دیکھیں ہمارا چار واش بن گیا ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیکنیں اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آخر میں ایک لائک ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس تک تک کے لیے اللہ حافظ